میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج میں بات کروں گا ان پی آر کے بارے میں لیکن ہنگامہ تو چل رہا ہے ان آر سی کے بارے میں لیکن بیچ میں آگیا ہے معاملہ جو ہے وہ ان پی آر کا ہے تاہر بھائی یہ بتائیے کہ پوری لوگ پریشان ہیں ان آر سی کے بارے میں لیکن سرڈنلی جو ان پی آر آیا ہے اس کا کیا مطلب ایک جہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک نوٹس آیا ہے کہ اپریل دوہزار بیس سے شروع ہوگا اس کا سروے اور ختم ہو جائے گا سیکٹمبر میں تو اس کے اوپر درہا روشنی ڈالیے کہ لوگوں کیا کرنا چاہیے اگر یہ شروع ہوتا ہے دیکھے ان پی آر سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں تو اس میں بلوقہ کچھ کچھ کنفیوزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ان پی آر ہے یہ ایک نشنل پوپلیشن ریجسٹر یہ دوہزار گیارہ کا جب سنسس ہوا تھا تب ہی ایک نشنل پوپلیشن ریجسٹر بن گیا تھا اب چونکہ دوہزار اکیس میں ہم کو سنسنل پوپلیشن دوہارہ سنسس کرنا ہے تو اسی کے طرح میں ان پی آر کے بارے میں ہوا ہے یہ نپی آر جو من محن سنگ گورنمنٹ کا پرپوسی نپی آر تھا اور یہ نپی آر اس میں تھوڑا فرک ہے نپی آر جو ہوتا ہے جو سنسس جو آپ لوگ کرتے ہیں سنسس میں ہم کرتے ہیں گھر کا ایک ممبر بھی ایک لوگ آتے ہیں کونٹی کرنے کے لیے گھر کا کوئی ایک ممبر بھی پورے لوگوں کی ڈیٹیل دیتا تھا تو وہ ڈیٹیل دیتا تھا وہ لکھے چلے جاتے تھے وہ سنسس پوری ہو جاتی تھی اب نپی آر میں ابھی سیم پروسیجر ہوئے گا جو لوگ آر کے آپ سے ڈیٹیل لیں گے اس میں سیکنڈ ایک منہ نے ایڈیشن کیا ہے کہ اب یہ ان کے بائیو میٹرکس لیں گے تو بائیو میٹرکس کے بعد کیا کریں گے گھر میں آر کے سروی کریں گے گھر میں آر کے سروی کریں گے آپ کے فون نمبر بھی رہے گا آپ کے کونٹیٹیلز بھی رہیں گے پھر جب تھوڑے دنوں بعد کے بعد آپ کو ایک ایریا میں جڑائیں گے گھر میں جگہ بہت زaro سروران تachi انگیّوں کے بų v menos تحمل کرنے嚴ل؟ یہ ایک ایریا میں اپنے کی ڈیٹیلز بھی لงے سروران ایریا میں قامل کریں گے اگر ایریا میں جاؤ توڑی جس Burns کریں گے نپی آر میں گھوڑت تھی مجھے پروسیڈی میں سکرимоUND جان کو آدھار بھی دیا ان کو دور باختoint کیونکہ اس وقت میں ادھار کا کمپلیٹ لیول پر نہیں ہوا تھا تو اس وقت نہ ہی NPR کے بیومیترکس ہوئے اور نہ ہی کبھی اس کے بیومیترکس ہوئے اب چونکہ اب انہوں نے نیا کمپل سری بیومیترکس کے لئے دیا ہے تو پہلے کا جو رول ہے NPR کا اور یہ رول تھا کنفلکٹنگ ہے تو میں نے بہت سارے کام کرتے ہیں جو سوچل اورنیشن کے لئے کام کرتے ہیں مسلم کمپنیٹی کے لئے تو میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو آپ لوگ سے اسے کوششن کر سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کوششن کرنے کے لئے کہ جو جیسے بیومیترکس ادھار میں اولیے تو کیوں دوبارہ بیومیترکس لینا ہے اب ایک اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے NPR جب بھی ہم سنسس ہوتا ہے تو ہم تو مسلمانوں کی ذہن میں کیا رہتا ہے کہ ہماری کانٹنگ پوری نہیں ہوتی اور ہمارے جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ کیا گلت ریکارڈ کرتے ہیں یا تو جان مجھ کے کرتے ہوں گے یا گلتی سے ہو جاتے ہوں گے اور دوسری چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمارے سامنے ہوں گے تو آپ کو یہ ستاکتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں سے بچنے کیلئے اور ہمارے کام کرتے ہیں سب کیوں کو من سنسوس پر کلکتے ہیں تو آپ کو کانٹر فائلنٹ دے ہیں اور وہ آپ کو کانٹر فائلنٹ دے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں چلتا ہمارا نام درج ہوا ہے نہیں ہوا ہے اب سمجھے لے کے چلے کہ ہمارا نام درج کی این پی آر میں یا انہوں نے ہمارے سامنے ایک موک انٹری کر لیا اور بعد میں انٹری کو دکھایا نہیں تو ہم جو بائیومیٹرک سے اس سے ہی محروم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ان کو موقع مل جائے گا کہ ہمارے نمبر گلد دکھانے کے لیے یا ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے یا تو یہ باہر سے لوگ بول کے یا انفلیٹر کر سکتے ہیں تو میں نے ایک مسلم ارمیزشن کو دیا ہے کہ آپ کو پیٹیشن ڈالو جس میں جو بھی انٹری کرتے ہیں اس کی کانٹر فائل لے کانٹر فائل لے کانٹر فائل لے دو فائدہ ہوں ایک تو کیا ہوگا آپ کو معلوم چلے گھر میں آیا اس نے انٹری گلت دے دیئے تو اگر آپ کو معلوم چلے گھر میں آیا کہ انٹری گلت ہے یا کچھ بھی گلت ہے تو آپ کو معلوم چلے گھر میں آیا آپ کو کی طرف بھی انٹریρέز تھی تووں آپ انٹریگیو بھی بھی کانٹر فائل زیادن اور یا کانٹر فائل يرمی get to کسی طرف بھی覆 رو روز جگہ آپ کو پیٹیشt کسی تو خورے نہیں تو اب کوپی ٹی، آپ کی طرف ملت کر سکتے ہیں ایک کو chilling دنیا ڈالے متر شدیر کی طرف ایک بہت ہمٹ تپس لنے نقافت بھی د touristrac Side S 있다고 عام طور پر مفاقرام باستامروں کیورک جب سر جا تھے اندرنت ویڈیوی رہے ہیں ہمارے ملتے ہیں اگر شخص کے منزل کو ملتے ہیں تو ملتے ہیں کہ پیدا لست میں شخص کے منزل کینئے ایک باغین دور رہے ہیں اور ہمر کے سوچے جو سر جگہ جاندے ہیں تو آپ اس میں 되어 شخص نہیں ہے ہے کہ اگر آپ کو زیادہ حضرت شخص کے ملتے ہیں تو تو پر کوئی ادارہ اپنے ملتے ہیں تو آپ کو ضرورت کرسا ہے اس کے حصے سے بتائیے دوسرا کیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں بچے کے ہوتا ہے مسلمانوں میں کبھی تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں کئی گاؤں میں پانچھے بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ شرم کے معارے جو عورتے رہتے ہیں بچے نہ ہیں دو بچے یا تین بچے تو آپ جو جتنے بچے ہیں کریکٹ انفرمیشن آپ کو دینا ہے کیونکہ اگر بچے لیں گے تو آپ کے معلوم بچے پانچ بچے ہیں تو تین بچے 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 نہیں ہوئے گی تو وہ کلکلیشن ہوتے ہیں تو ان کا دھیان سے آپ ان کو پورے بچے ہیں اور کہ یہ ہوتا ہے اگر دو تین شادیاں کوئی ہوتے ہیں تو لوگ شرم کے معارے وہ بتاتے نہیں ہیں تو آپ کو پورا جو بھی کریکٹ ڈیٹا ہے وہ NPR میں کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتا ہے تو اگر ہماری پیٹیشن میں کچھ فائدہ ہوا تو آپ کو جو کانٹر فائل ملتے ہیں اور کانٹر فائل کو چیک کرانا ہے اس میں کچھ رونگ انٹری نہیں ہوئی اگر آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی چھٹ گیا تو اس کانٹر فائل کے ذریعے آپ جو بھی کلیم کر سکتے ہیں اور NPR سے آپ کو کیا بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ اس میں پوچھیں گے اور کچھ بھی کریں گے نہیں بس سری پر سے مقصد کیا ہے آپ صحیح سے ڈیٹیل رکھ کے دیں گے تبھی آپ کو کام ہوگا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سریس رہنے کی ضرورت ہے سریس اور سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کانٹر مل جائے تو بہت اچھا اگر نہیں بھی ملتا ہے تو آپ اس کا فوٹو لے لے جائے تو آپ کے پاس رہے گا کہ میں نے اس کو فیل تو کیا ہے ایک فوٹو کیا ہے ایک پروف تو بن سکتا ہے مگر وہ ایک اتھانٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے کانٹر فائل ہو گئے تو گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ مل گئی تو بات صحیح ہے اگر نہیں ہوا تو آپ کے لئے ایک رہے گا کچھ تو کلم کر سکتے ہیں تو ایک وہ کام کیا جا سکتا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ جو بھی ڈیٹیل دیتے ہیں کیئر فل دیجئے آپ کے نام کا سپلنگ مستیک نہ ہو باپ ماں کا نام کا کولم ہے تو اس کو فل کیجئے تو اس کو مطلب کہ آپ جنرلی پہلے آپ دیکھیں گے لوگ آتے تو روڈ پہ کھڑے کھڑے بول دیا اور وہ بھی لکھ کے چلے جاتے ایک بھی نہیں ہے اور وہ بھی سکتے ہیں کیونکا جنرل کریں اور کروچھا باپ ماں کو بہت برنی این ایڈہ کب ہو رہا ہے اب آیا جنرل کریں اس کو شے ب timely اندر کرنا ہے اور کوئی اس کو ملکا تو اٹھانے ویانگ سے رچنگ ہو جائے مگر میں کے پتے ہیں اپریل میں کے ساتھ سکتے ہیں جو ہمیں ڈیگل تیاری کرنے سے حق کرنا ہے کوئی دانشمند , اوگر کہیں اوگر بھی اگر پر ویدانا جسی ہے لوگ کیا کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کرنا ہے ختم ہونے کے بعد نہیں کرنا ہے دوسری چیز کیا ہے لوگ بھی یہ جو نوٹیفیشن ہے جو ڈیٹ ہے اپریل سے لے کے سپٹیمبر تک یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ لوگ اس اپنے گھروں میں ایوییبل رہے ہیں اور اگر مان لیجے کسی کا مس ہو گیا تو ہر ڈسٹک میں ہر وارڈ میں ایک سنسلس آفیسر ہے اس کو جائے کونٹیک کرنا اس کو جا کے پرسنل لے جا کے اس کو بھی اپنی ڈیٹیل دے کے آنے اگر آپ مس ہو گئے تو تاہیر میں کہیں سے یہ ڈیٹیل ہم کو مل جائے گا کہ جب یہ شروعات ہو جائے گی کہ آل انڈیا کب سروع ہے ایسا ڈیٹیل ہمیں ہے بھی سپریل آکے ہیں نہیں اپریل ہو گئے ملتا ہے ایریا وائز کب سروع ہو گا کچھ پتا ہے پورے ہندوستان میں ایک بار میں شروع ہے ایک ہی ٹائم میں شروع ہے اپنے اپنے ایریا سے لوگ اگر پتا کرنا چاہیں کہ میرے ایریا میں کب ہو رہا ہے تو کچھ سسٹم ہے اور آپ کو بھی آئے گے وارد آفیسرز کے اور ڈیسٹکسنز آئے ہیں وہ نمبر بھی انشاءاللہ جب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے میں وہ نمبر بھی شیئر کروں گا پورے ٹھیک ہے تو کچھ اور جانکاری ملے گی تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے اوپر روشنی ڈائنک لے تانکیو سو مچ جزاکل موسیقی موسیقی موسیقی